بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ربیس علیکم آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ یار کل ہی میں شاید آپ کے ساتھ ایک نیو شیئر کر چکا ہوں یا ایک دو دن پہلے کہ یہاں منتقہ جزان کے ارئے میں ایک یمنی کو گرفتار کیا گیا تھا جس کے پاس سے بھائی چوبیس لاکھ پچاس ہزار یعنی کہ ٹو شریف آئیس ملین ریال پکڑے گئے تھے تو میں نے اس ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یار یہ تو پکڑے گئے ہیں لیکن میں یہ سوچتا ہوں یہ ریال اتنے لیتے کہاں سے ہیں کماتے کہاں سے ہیں یہ ابھی ایک latest information آ رکھی ہے یہ ویڈیو ہے میں آپ کو یہاں پر دکھا بھی دیتا ہوں ایک سوڈانی کو گرفتار کیا گیا ہے ریال سے یہ گرفتار ہو گیا ہے اور اس کے پاس سے نو لاکھ ریال برامد ہوئے ہیں یہاں پر آپ کو ویڈیو میں جلانی اس کی دکھانی بھی شروع کر چکا ہوں اچھا اس کے مطلق ڈیٹیل جو ابھی تک کی بتائی گئے وہ یہ ہے کہ اس نے غیر قرونی طریقے سے یہ ریال اکٹھے کیے تھے اس کے بعد ان کو بھائیس سعودی ریبیہ سے کسی دوسری کنٹری میں یعنی کہ جیسے منی لانٹنگ ہم بولتے ہیں یہاں یہاں پر جو میرے بھائی رہتے ہیں یہ آپ اگر ہنڈائی بغیرہ کسی دوسری کنٹری میں پاکستان انڈیا یا منگلہ دیس بغیرہ میں تو آپ بھی سن لیں یہ غیر قرونی ہے جب آپ پکڑے گئے تو آپ کو بھائی فائن اور جیل ہوگی اور اس میں آپ کو پتہ یہ ریٹ بھی کم لگتا ہے میں نے حال ہی میں جتہ بانی مالک سے ایک دوست پیسے بیج رہا تھا چار سو ریال میں ایسے شاپر کھڑا ہوا تھا تو وہ کو آیا ہے جی بندہ اس کو اس نے بولا پیسے بیجنے ہے تو وہ اس کو بول رہا تھا بھیج دے گا چاہو بھائی دو روپے کا فرق ڈال رہا تھا وہ صرف چار سو روپے بھیج رہا تھا تو آپ اس تھرو پیسے بھیجنے گے تو پھر بھی اگر آپ پکڑے گے تو پھر بھی آپ کے اوپر فائن اور جیل لگے گی یہ آپ کو بتا دوں میں برحال یہ سودانی کے پاس سے بھائی نو لاکھ ریال پکڑے گئے ہیں جو کہ یہ منی لانڈرنگ کر رہا تھا یعنی کہ سعودی ویویے سے باہر لے کر جا رہا تھا اتنی بڑی رقم آپ کو پتہ یہ اللاؤڈ نہیں ہے ائرپورٹ کے اوپر بھی آپ ساٹھ ہزار کے قریب ہی رقم لے جا سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر بھی آپ سے پوچھ کچھ ہو سکتی ہے کہ اتنی زیادہ رقم کہا لے کر مالکہ پانچ دس ہزار بیس ہزار لے کر جا رہے ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے اور ایک چیز ہم جو پردیسی بھائی ہیں ہم بھی ایسی باتوں سے یعنی کہ احتیاط رہیں مختاط رہیں تو ایسی باتیں بھی ساتھ میں شیئر کرنی چاہیئے بارہر میری آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا بخصہ یہی تھا کہ بھائی یہ بندے پکڑے تو جاتے ہیں لیکن اتنے پیسے اکٹھے کسے کر لیتے ہیں یہ بات نہیں میری سمجھ میں آتی ہے